اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ایم علی رزا امیسی میتھمیٹکس فرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میتھ ورڈ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک سٹارٹ کیا ہے انیلیٹیکل ریزننگ اب انیلیٹیکل ریزننگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ انٹی ایس نیٹ گیٹ اور تقریباً تمام جو اڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں انس کے اندر یہ سلیبس انکلیوڈ ہوتا ہے سپیشلی یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر جو ایم فیل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ففٹین مارکس کے کوئی سنزر انکلیوڈ ہوتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا جو سوال ہے یہ پاسٹ پیپر میں سے اٹھایا یہ گیٹ کا جو پیپر تھا اس کے اندر یہ آیا تھا یہ میں نے اوپر منشن بھی کر دیا تو چلیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں ایک کلاس ٹیچر ہے کہ جس نے سوڈنٹس کو چار شیپس بنانے کے لیے بولا ہے وہ چار شیپس کون سی ہے ریکٹینگل ہے سکیر ہے سرکل ہے اور ٹرائینگل ہے کہ وہ ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر نے سوڈنٹس کو یہ شیپس بنانے کے لیے بولا ہے اب یہ شیپ کس طرح بنانی ہے کس آرڈر میں بنانی ہے وہ کچھ رسٹرکشنز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اب اس کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ کچھ اس طرح کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ریکٹینگل ہے اس پریورٹی آور سکیر کہ جو ریکٹینگل ہے اس کو پریورٹی ہے سکیر کے اوپر it's mean کہ ریکٹینگل کو اگر ہم آر سٹھ نوٹ کریں تو کہتا ہے جو ریکٹینگل ہے اس کو پریورٹی ہے سکیر کے اندر means کہ جو ریکٹینگل ہے وہ سکیر سے پہلے آئے گا اس کی یہ ترتیب ہوگی اس طرح پہلے r آئے گا پھر s آئے گا دوسری کنڈیشن ہے circle has priority over triangle اب circle کو اگر میں c سے لکھ دوں اور triangle کو میں t سے لکھ دوں تو اس نے بولا circle has priority over triangle it's mean کہ جو ہمارا circle ہے وہ triangle سے پہلے آئے گا تو اس کو اس طرح اس پیٹرن میں لکھنا ہے پہلے c اور پھر t third condition ہے if one shape has priority over another the shape with priority must be drawn earlier than other اب اس نے یہ بولا ہے third condition کے اندر یہ بول دیا ہے کہ وہی چیز کہتا ہے کہ جس shape کو priority ہوگی دوسری shape سے اس کو پہلے لکھنا ہے جیسے کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ circle کو priority تھی triangle سے تو میں نے circle پہلے لکھ دیا اور t بعد میں یہی چیز اس نے third condition کے اندر بول لیا ہے کہ جس کو priority ہوگی اس shape کو پہلے لکھنا ہے تمہارا سوال یہ تھا کہ ایک teacher ہے اس نے classroom کے اندر جو چار shapes بنانے کے لئے بولا ہے triangle, circle, rectangle اور square اب اس shapes کو کس طرح بنانا ہے اس کے لئے کچھ restrictions تھی پہلے یہ تھی کہ rectangle has the priority over square جو rectangle ہے وہ square سے پہلے آئے گا circle has priority over triangle circle triangle سے پہلے اور third condition یہ تھی یہی اس نے بولیا کہ جس کو priority ہوگی اس کو پہلے لکھنا ہے دوسرے کو بعد میں اب جیسے circle کو priority تو میں نے c mean circle پہلے لکھ دیا triangle بعد میں اسی pattern میں اس کو لکھنا ہے تو چلیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے اس کو short form میں لکھ دیا rectangle کو r سے لکھ دیا square کو s سے لکھ دیا circle کو c سے اور triangle کو t سے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ میں نے conditions کو short form میں لکھ دیا تاکہ بار بار ہمیں وہ پیچھے جا کے conditions کو نہ پڑنا پڑے تو اس کو میں نے ساتھ short form میں لکھ دیا تو پہلا سوال ہے each of the following is a possible sequence in which four shapes could be drawn accept کہتا ہے کہ ان میں سے بتاؤ جو possible sequence کونسا ہے یہ shapes کا except سوائے ایک کے یعنی کہ یہ جو چار option میں سے تین option ایسے ہیں جو کہ sequence possible ہوگا وہ کوئی ایک option ایسا ہے کہ جو possible نہیں ہوگا تو وہی اس نے پوچھا ہے کہ اس میں سے بتاؤ ایسا کونسا sequence ہے جو possible نہیں ہے تو ہم ان کو باری باری conditions کے ساتھ دیکھتے ہیں پہلا کیا ہے circle rectangle triangle triangle اور square اس کے اوپر conditions ہے پہلی condition کیا ہے کہ جو rectangle means r ہے وہ پہلے آئے گا ایسے سے تو یہ دیکھو جو r ہے وہ پہلے آ گیا ایسے سے دوسری condition کہا ہے کہ جو c ہے mean circle وہ پہلے آئے گا triangle سے t سے تو یہ دیکھو جو c ہے وہ t سے پہلے آ گیا اس کا مطلب یہ condition possible ہے ہم نے وہ بتانی ہے جو possible نہ ہو accept باقی ساری کہتا ہے ٹھیک ہے accept ایک کے تو وہ بتانی ہے which means یہ answer نہیں ہمارا دوسرے پہ آ جاؤ r پہلے آئے گا s سے دیکھو r جو ہے وہ s سے پہلے آ گیا c پہلے آئے گا t سے c پہلے آگا t سے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا answer نہیں ہے third پہ دیکھو r جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے s سے تو ادھر دیکھو r جو ہے وہ s کے بعد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو وائلٹ کر رہا ہے ہمارے conditions کو تو دوسرا کیا تھا c پہلے آگا t سے دیکھو ایک condition satisfy ہو رہی ہے ایک نہیں ہو رہی ہے تو یہی ہمارا answer ہے کیونکہ یہی ایک ایسا ایسا ہمارے پاس sequence ہے جو دونوں conditions کو satisfy نہیں کر رہا ایسا sequence possible ہی نہیں ہے تو اس لئے یہ ہمارا answer ہے ہم next option بھی دیکھتے ہیں دیکھو r ایسے سے پہلے ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے c t سے پہلے ہے یہ دیکھو تو یہ answer بھی order possible ہے تو just see ایک ایسا option تھا جو order possible نہیں تھا اس نے یہی پوچھا تھا کہ اس میں سے بتاؤ سارے ٹھیک ہیں سوائے ایک کے اور وہ کون سا ایک ہے وہ یہ والا ہے option c چلیے next سوال کی طرف چلتے ہیں next سوال ہمارا یہ ہے if each of the shapes takes equally long to draw it must be true that کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر ساری shapes کو draw کرنے کے لئے ایک ہی time لگے equal time لگے اب دیکھو اس کے اندر اس نے time کا نام لے کے نا equally long to draw ہمیں confuse کرنے کے لئے just بولا ہے اب time جتنا مرضی لگے اس کا condition کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ just confuse کرنے کے لئے اس نے یہ چیز بولیا کہ اگر تمام shapes کو ایک ہی طرح کا time لگے گا تو it must be true that یہ تو اس میں سے بتاؤ کہ کون سا option جو ہے وہ must true ہے جس میں کوئی اور possibility possibility نہ بنتی ہو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے r is drawn before t اب r جو ہے وہ t سے پہلے آ سکتا ہے اب جو restrictions ہے وہ اگر ہم بنایا جائیں اس کا possible arrangement بنائی جائے میں یہاں پہ بنا کر دکھاتا ہوں یہ ہے r بڑھانا چاہیے t سے sorry r جو ہے ہماری r جو ہے وہ آنا چاہیے s سے پہلے اور c آنا چاہیے t سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا اب اس نے کیا چیز بولی اس نے پہلا بولا گیا r is drawn before t اب جو r ہے وہ t سے پہلے تو دیکھو جو r ہے اگر ہم اس کو r s c t یہ order بنتا ہے تو ہم اس کو اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں r اور اس کے بعد کس کے ساتھ تھا r ڈرانڈ before t اب یہ range mid اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں condition کو بھی دیکھو satisfy آ رہی ہیں r s سے پہلے اور c t سے پہلے تو یہ r پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے اس لئے پہلا option ہمارا correct answer نہیں ہے ہم نے must بتانا جو exact answer ہو دوسرا دیکھو s is drawn before c اب s is drawn before c تو ہم اس کو اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں c t r s اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں r s c t option گیا تھا کہ s is drawn before c اب s جو ہے یا c سے پہلے بعد میں بھی آ سکتا ہے پہلے بھی آ سکتا ہے کیونکہ conditions دیکھی جائے تو c دیکھو t سے پہلے آ گیا اور r s سے پہلے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ arrangement بھی ہو سکتا ہے یہ arrangement بھی ہو سکتا ہے اس لئے r جو ہے وہ پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے اس لئے یہ must answer نہیں ہے تیسرا کیا c is drawn before s ادھر ہی دیکھ لو c s سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور c بعد میں بھی آ سکتا ہے اس لئے یہ بھی possible نہیں کیونکہ اس میں possibility دو بن سکتا ہے اب دیکھو c is drawn before t اب ہماری conditions جو تھی وہ کیا تھا c پہلے آنا چاہیے t سے c is drawn before t تو یہ ہمارے پاس بالکل exact answer must ہے کہ جو c ہے وہ t سے پہلے ہی آنا چاہیے c کبھی بھی t کے جو تہہنا c جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی t کے بعد نہیں آئے گا یہ تو ہماری condition ہے کہ جو c ہے وہ t سے پہلے ہی آئے گا اس لئے جو must answer ہے ہمارا جس میں اور possibility ہوئی نہیں سکتی وہ answer تھا ڈ وال option کیونکہ باقی سب میں possibility ہو سکتی تھی وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا option ہے جس میں c جو ہے وہ t سے پہلے ہی آئے گا بعد میں کبھی نہیں آئے گا تو correct answer is option d اب سوال نمبر ہمارا جو ہے سوال نمبر تین ہے کہتا ہے اس میں سے یہ بتائیں there would be exactly one order in which there would be exactly one order in which the four shapes would have to be drawn it would determine that اب یہ سوال کچھ اس طرح گیا اس نے پوچھا ہے کہ اس میں سے ایک condition ایسی ہے کہ جس کے according just ہم ایک ہی آرڈر بنا سکتے ہیں ان چار shapes کا تو وہ بتانا ہے کہ ان میں سے ایسی کون سی condition ہے کہ جس کو اگر follow کیا جائے تو جس ایک ہی آرڈر بنتا ہے ایک سے زیادہ آرڈر نہیں بنتے یہ سوال ہے کہ ان میں سے بتاؤ ایسی ہے کون سو option ہے کون سی restrictions یہ کچھ restrictions اس نے دیئے ہیں کہ کون سی ایسی ہے کہ جس کو اگر apply کریں تو جس ایک ہی آرڈر بنے ایک سے زیادہ جو condition تھی وہ یہ تھی کہ آر آ جائے گا ایس سے اور سی آ جائے گا ٹی سے یہ تمہاری condition given تھی نا پہلے اب ہم اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اس نے بولا کہ آر ہے priority over سی اس کا مطلب ہے کہ آر جو ہے سی سے پہلے آئے گا تو ہم اس طرح rangement اگر اس کی بنائیں آر ایس سی ٹی اس کے according آر ہے priority over اور سی تو اس کا مطلب آر پہلے آئے گا سی سے تو دیکھو آر پہلے آ گیا ہے سی سے اب جو ہے اس کو اگر میں دیکھا جائے تو یہ ایک آرڈر بن گیا تو یہ آرڈر میں اس طرح بھی تو کر سکتا ہوں اگر یہاں پہ سی یہاں پہ ایس تو یہاں پہ ٹی لگا دوں پھر بھی تو یہ condition کو satisfy کر رہا دیکھیں آر ایسے سے پہلے آ رہا ہے اور سی ٹی سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آر کو priority دی جائے سی سے تو پھر بھی آرڈر جو ہے وہ دو بن جاتے ہیں ہم نے وہ بتانا ہے جس سے جس ایک آرڈر بنے تو اس لئے جو پہلا ہے یہ ہمارا آنسر نہیں ہوگا دوسرا دیکھیں ٹی حیز priority آور س اب اس نے بول لیا کہ ٹی کو س priority تو میں اس طرح لکھ لیتا ہوں سی ٹی آر ایس دیکھو ٹی ایسے سے پہلے آ گیا اب جو ہے میں اس طرح بھی تو لکھ سکتا ہوں آار ادھر لکھ دوں T ہی ادھر لکھ دوں S ادھر لکھ دوں پھر بھی دیکھو یہ condition satisfied ہوتے ہیں R دیکھو S سے پہلے C دیکھو T سے پہلے It's mean کہ جب ہم T کو priority دیں گے S سے پھر بھی دو order بن سکتے ہیں ہم نے وہ بتانا ہے جس سے ایک order بنتا ہو اس کے بعد third پہ چلیں C has priority over S کہ C S سے پہلے آنا چاہیے اب C والا اس نے بولا تو C والا پہلے لکھ لیتے ہیں C T R S C S سے پہلے آنا دیکھو C S سے پہلے آ گیا تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں یہ بھی تو possible ہے نا دیکھو R S سے پہلے اور C T سے پہلے condition satisfied کرتا ہے یہ order بھی تو اس کا مندب یہ بھی دو order بن سکتے ہیں تو اس لئے option C بھی ہمارا answer نہیں ہے اب option D دیکھو T has the priority R کہ T R سے پہلے آنا چاہیے تو میں لکھتا ہوں C T R S اب اس نے بولا T has priority over R کہ T R سے پہلے ہو تو دیکھو T R سے پہلے آ گیا اب اس میں دیکھو اگر تو میں C ایسے R ایسے کر کے T ایسے کر کے S لکھوں تو یہ conditions کو وائلٹ کر دے گا کیوں لکھتا ہوں لکھتا ہوں لکھتا ہے کیونکہ یہ دیکھو دیکھو ہمارے condition جو تھی T has the priority over R T R سے پہلے ہے تو دیکھو T R کے بعد جا رہا ہے تو اس لئے یہ order ہمارا possible A کی ہوگا اس سے ہمارا correct answer کیا آگا option ہے D یہ ہم نے بتانا تھا کہ ایسے کون سے condition ہے ان میں سے جس کے coding just A order بنے تو وہ option D تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کسی student کا کوئی سوال ہو تو وہ comment box میں پوچھ سکتا ہے تو یہ important سوال تھا past paper میں سے اٹھایا ہوئے get کے test میں یہ already آ چکا ہے تو آپ نے channel کو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے خدا حافظ فی مانے